ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا اثر کے بعد انہوں نے ٹائم لیا وقتا پھڑے بہت ہو رہے تھے ان کے پچاس پچپن کے لگ بھگ شوہر کی عمر اسی طرح وائف بھی ان کی اسے ٹائپ کی تو وہ میرے پاس وہاں بیٹھے تو انہوں نے مجھ سے کہا ان کی بیگم نے وہ بیان سنتے ہیں میرا خیال ہے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا راز کسی کے سامنے فاش نہیں ہو رہا آپ کو کیا بتا کون آیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں ہمارے بیگم کوئی ایسی بات کر دیتی ہے شوہر کا میٹر گھوم جاتا ہے شوہر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے بیگم کا میٹر گھوم جاتا ہے پھڑے ہو رہے ہیں کیا کریں میں نے پوچھا شوہر سے آپ کی عمر کتنی انہوں نے کہا پچاس میں نے کہا پندرہ بیس رہ گئے ہیں زیادہ ٹائم نہیں ہے میں نے کہا اگر بہت اچھی خوراک بکھائی تو پندرہ بیس سے زیادہ اور اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں تو زندگی گزر گئی اسی بیگم کے ساتھ دس پندرہ گریبی میں نکال دو یار اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش یہ یوں ہو جائے میں نا کہ نہیں ہوگی یہ اور اس کی بیوی کو بھی میں نے کہا کہ آپ کی بھی شادی بائیس تیس چالیس سال کتنے سال ہو گئے پتہ نہیں پینتیس سال تو جہاں پینتیس سال گدر گئے دس پندرہ گدر جائیں گے اب نہ آپ ان کو ٹھیک کر سکتی ہو اور نہ وہ تھوڑی ٹھیک ہوگا پچاس سال میں کون ٹھیک ہوتا ہے اور وہ پچاس سال والا اپنی بیگم کو صحیح کرنا ہے میں نے کہا دو تین چیزیں ہیں موٹی موٹی بس وہ نہیں ہونی چاہیے وہ پھر بہت زیادہ معاملہ کوئی خدا نہ خواستہ آپ کی زوجہ کا کردار پہ اللہ نہ کرے کوئی تو ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ کوئی کردار پہ تو شک نہیں ہے بس یہی ہے نا یہی تو زبان چلائے گی میں نے کہا زبان چلائے گھر سے باہر نکل لو اور میں نے کہا آپ دونوں زیادہ ایک دوسرے سے فری ہونے کی کوشش مت کریں بات چیت نہ کریں زیادہ کیونکہ اب جیسے جیسے بڑھاپا آئے گا برداشت کے قوت کم ہوگی اور ایک دوسرے کی باتوں کو دل پہ زیادہ لے جانا شروع کر دیں گے تو میں نے کہا بھائی جیسے ہی بیگم الٹی بات کرے آپ پتھلی گلی سے نکل لو وہ لیں جب بیگم سیٹنگ پہ آگی میں آ جاؤں گا گھر تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ آدمی کہتا ہے جب اس نے الٹی بات کی جب تک میں دو لگا ہوں نہیں نا تمیز سے اور وہ لگا دے گا دو پھر ایفورڈ نہیں کر پائے گا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پتھلی گلی سے نکل لو اب تو پتھلی گلیاں ختم ہو گئی ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے گورنمنٹ چوڑی چوڑی گلیاں بنا رہی ہے پتھلی گلی لازمی ہے ضروری ہے یہ پتھلی سے اس لیے کہ چوڑی سے نکلو گے نا آپ جب چوڑی گلی سے نکلو گے کوئی بندہ باہر کھڑا ہوگا بولے گا خیریت لوگ تو نہیں چھوڑتے نا کیا ہوا آج موٹ آف ہے پھر آدمی کا موٹ آر آف ہو جاتے تو پتھلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں سے نکل کے آدمی چوڑی تک آتے آتے موٹ سیٹ ہو جاتا ہے